اسلام علیکم و احمد اللہ برکاتہو میں اپنے تمام سبسکرائبر کو اور نون سبسکرائبر کو اپنے چیلنگ میں ویلکم کرتا ہوں میرا یوٹیوب چینل ویو وید رومان ہے اور اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس کریں ہم آن لائن ٹیچنگ کرتے ہیں جس میں آپ کے لیکچر ہوتے ہیں پوری بکس کے اسائنمنٹس کیوز اور جی ڈی بھی سولف کیے جاتے ہیں اور آن لائن جب آپ کسی بک کے لیکچر پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم فری میں جی ڈی بھی اسائنمنٹ کرتے ہیں ٹھیک اس کے پاس پیپر کی پریکٹس کراتے ہیں آپ کو تاکہ آپ اس میں فور سی جی پی آسانی سے گیند کر سکیں تو جنہوں نے آن لائن لیکچر پڑھنے ہیں آن لائن پڑھنے ہیں جن میں پاس پیپر ڈسکشن ہوں گے آسائنمنٹ کیوز وغیرہ جی ڈی بھی وغیرہ کیے جائیں گے آپ کے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں میرا ویٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے آپ ادھر جا کر میرے ورس اپ نمبر دیکھ کر ایس نس کر سکتے ہیں تو آج ایسی سی فائیو وان بزنس فنانس کا میں ٹاپک نمبر ٹھری لے کے آئے ہوں ٹھیک فور لے کے آئے ہوں ٹاپک لیکچر نمبر فور ہے جہاں ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں یہی کہوں گا جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لائک نہیں کیا تو وہ جلدی سے کر لیں کیونکہ ادھر آپ کی اکنومکس مسرمشا میت کے لیکچر میت 2002 کے لیکچر چل رہے ہیں وہ سر اثران پڑھا رہے ہیں پرفیسر اثران پڑھا رہے ہیں اور ایسی سی اور ایم جی ٹی کے جتنے بھی لیکچر ہیں کچھ لیکچر ایم جی ٹی کے مسرمشا دیں گی اور زیادہ پروکسی پیٹلی میں ہی دوں گا ایسی سی کے بزنس فنانس کے اور اکنومکس ایم جی ٹی کے کچھ اور انگلیش کے میں سرمشا دیں گی تو جنہوں نے اونلائی لیکچر پڑھنے ہیں ریزنیبل پرائز کے ساتھ ہم چارج کرتے ہیں ریزنیبل تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو آگے چلتے ہیں لیکچر کی درہ بڑھتے ہیں تو آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں یہ لیکچر نمبر فور ہے اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ دی فارم اینڈ دی فننیشنل مارکیٹس کہ ایک فرمز ہے اور فننیشنل مارکیٹس میں کیا تبادلے ہوتے ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں اب سب سے پہلے میں یہ کہوں گا ایک منٹ ہے جو میں اس کو چینج کرلوں ریڈ کرلوں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ فرمز دیکھیں فرمز کیا کرتی ہیں فرمز کا جو مین مقصد ہوتا ہے کیا جنیٹنگ ایکٹیوٹی ہوتا ہے کیا جنیٹنگ ایکٹیوٹی ہوتا ہے اب اس نے اس نے کہا تو دیا cash generating activity لیکن یہ cash generate کرے گا کیسے اس کے پاس source ہوگا source کو لگائے گا لگانے کے بعد cash generate کرے گا نا ایسا تو نہیں کہ بیٹھے بیٹھے آپ cash generate کرنے لگ جاؤ ٹھیک ہے ایسے نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب financial market اس کا دیکھیں کیا اس کا یہ سارا سمجھاتا ہوں diagram کو the cash flows from the firms must exceed the cash flow from the financial markets وہ کیا کہتی ہے کہ financial cash flow firm کیا کرنا چاہتی ہے وہ یہ کرنا چاہتی ہے کہ financial market کے جتنے بھی cash flow ہیں وہ اسے اوپر ہو ایک firm کے ایک firm کے اوپر ہو ٹھیک ہے financial market یہ اس کہتی ہے اب دیکھیں میں کہتا ہوں یہ a percent a firm ہے یہ کیا ہے a firm میں ہے اس a firm کو پیسے نہیں ہے اے firm کے پاس پیسے نہیں ہے اب وہ invest کرنا چاہ رہا ہے ان current asset کے اوپر وہ invest کرنا چاہ رہا ہے ان current asset کے اوپر ٹھیک ہے کوئی بھی current asset لے 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 یا mature fund میں کرنا چاہ رہا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے یا وہ shop کر ڈالنا چاہ رہا ہے چھوٹی سی current asset کے اوپر بسے کوئی بھی share لے لے لینا چاہ رہا ہے long short term کے bond تو نہیں ہوتے share ہی ہو جاتے ہیں اب یہ financial market کے پاس جاتا ہے financial market کیا کرتی ہے اس کو short term debt دیتی ہے کیا دیتی ہے short term debt loan دے دیتی ہے بھئی long term loan بھی ہوتا ہے اگر کسی نے long term planning کرنی ہو long term planning کرنی ہو تو وہ fix asset کے اوپر ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے fix asset کے اوپر ہوتا ہے long term میں current بھی آج current میں بھی لگا سکتے ہیں اب لیکن اس کے short term loan ہوتے ہیں کیونکہ یہ کم کم میں جلدی مل جاتی ہے زیادہ دیر میں ملتے ہیں اور equity share ہوتے ہیں اب equity share کیسے جاتے ہیں کہ وہ equity share company ایک firms ہے وہ issue share issue کرتی ہے تو اس سے جو capital generate ہوتا ہے وہ equity share میں چلا جاتے ہیں اب ایک firm کو issue security کرتی ہے کیا کرتی ہے issue security کرتی ہے ٹھیک ہے اس issue security debt کی صورت میں share کی صورت میں جو بھی abound کی صورت میں جو بھی کرتی ہے security سے اب اس کو invest لینے کے بعد firm اس کو کرتی ہے invest ہو اور اس سے کیا کرتی ہے cash retain کرتی ہے cash cash flow retain کرتی ہے یہ firms فرمز کیا ہوتی ہے ریٹین earning جسے میں ریٹین انڈنگ میں چل جاتی ہے یہ بڑا concept ہے لے کے ریٹین کیسے کرتی ہے کس طرح نہیں پہلے اس سے بھی پہلے کوئی procedure ہے بس یہ سمجھ لیگا کہ یہ کیا ریٹین کرتی ہے cash flow کو اب جو firms ہے وہ کیا کرتی ہے cash flow from firms جو cash flow from firms ہوتے ہیں ہیں جو cash flow generate کیے جاتے ہیں firm سے تو اس سے کیا ہوتا ہے اگر آپ کے profit بہت زیادہ ہوگی ریٹین منڈنگ بہت زیادہ ہوگی ریٹین cash flow آپ کے بہت زیادہ ہوگے تو اس سے کیا ہوتا ہے یا تو آپ کو dividend دیا جاتا ہے یا تو dividend دیا جاتا ہے یا debt payment کی جاتی ہے اب دو بازین میں رکھیے dividend جو ہوتا ہے نا وہ equity کے بھی دیا equity جو equity holder کو دیا جاتا ہے debt holder کو کبھی نہیں دیا جاتا ہے dividend یہ بازین میں رکھیے گا dividend اس کو دیا جاتا ہے یہ equity holder کو ٹھیک ہے equity holder کو dividend دیا جاتا ہے اور debt payment میں شاہ long term short term debt payment کریتے ہیں اب dividend کے اوپر government کو اوپر tax pay کرنا پڑتا ہے tax جو ہوتا ہے taxes ہوتا ہے government کو pay کرنا پڑتا ہے dividend کے اوپر اب جو debt payment ہے وہ tax کو saving کرتا ہے یہ دو چیزیں بڑی ایک سمجھنے والی ہیں کہ dividend کے اوپر tax pay کیا جاتا ہے اور debt tax saving ہے جو government سے میں کرواتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں debt cheaper than equity کو کہ وہ tax saving کرتا ہے equity tax saving کا نہیں کرتا ٹھیک ہے تو آئی اوپسو آپ کو اس ڈائیگرام کی سمجھ لگی ہوگی ٹھیک ہے جنہوں کو اگر نہیں سمجھ لگی تو آپ comment کر کے یا مجھے whatsapp پہ پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو easily بتا سکتے ہیں آگے دیکھیں اگلا لیکچر پڑھتے ہیں ایک میٹے میں اس کو مو کر لوں چلے اگلا لیکچر پڑھتے ہیں اوہ اگلا ٹپک فننیشنل مارکٹ فننیشنل مارکٹ فننیشنل مارکٹ میں دو قشن کی مارکٹنگ ہوتی ہے ایک پرائیمری مارکٹ اور ایک فننیشنل مارکٹ اب اس میں دونوں میں ایم سیو کو جاتے ہیں what is the فننیشنل مارکٹ which include of the فننیشنل مارکٹ primary market secondary market both of both جیسے بھی دے سکتا ہے both یا none of these ان میں سے کوئی نہیں تو آپ نے both کے اوپر کلک کر دینا ہے ایک کے لے کے لے کے اوپر نہیں کرنا ٹھیک اب اس میں یہ بھی شاڈ کوچھ سکتا ہے کہ یہ آ سکتے ہیں what is difference between the primary and secondary market اچھا یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ defined of the financial markets and discuss کہ اس کو define کریں یا discuss کر دیں financial market آپ کو نہیں پتا ہونی چاہیے کے فننیشنل مارکٹ میں دو گرم کی مارکٹ آتی ہے ایک primary market ایک secondary market اب دیکھیں آگے چلتے ہیں ہم پڑھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے primary market میں primary market ہوتے ہیں کہ corporate issue security issue security کرتی ہے cash flow from the investor to the firm جو cash flow ہوتے ہیں وہ ایک investor سے firm سے ہوتے ہیں firm کی طرف ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو security اب اس کا مطلب issue کس کو کی جاتی ہے ایک اب دیکھیں نا یہ ایک firm ہے یہ ایک investor ہے اب جو security issue کی جاتی ہے یہ investor کو issue کی جاتی ہے کیا کی جاتی ہے investor کون کرتا ہے firm کرتا ہے کون کرتا ہے firm کرتا ہے تو cash flow firms investor to firms کہ cash flow کس سے generate کرتا ہے وہ investor سے کرتا ہے کیونکہ investor کرے گا confirm میں تو وہ پیسہ جنیٹ ہوگا نا شیر کی صورت میں ٹھیک ہے یا investor کی صورت میں دیکھیں invest کرے گا تو اس کو کچھ return آئے گا ٹھیک ہے financial market usually an under actor is involved جب بھی issue security ہوتی ہے security میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں security is as a bound security as a adventure share آ جاتا ہے ٹھیک ہے short term security آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ involved ہو جاتا ہے تو اس کو اس شیر کو بیچنے کے لیے usually under actor کا خطاب کرتا ہے under actor کیا گاتا ہے شیر کو شیر کو میں سے سیل کرتا ہے اگر کچھ کوئی بچ جاتا ہے کوئی لیتا نہیں تو وہ اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس سے یہ معدہ ہوتا ہے secondary market secondary market کیا ہوتا ہے involve of the sale of used security from one investor to another مصد کوئی بھی آپ نے اس کو سیل کرنا ہے security کو یا use کرنا ہے تو وہ ایک investor سے دوسری investor کی طرف کر سکتے ہیں for example آپ نے کوئی شیر لیا ہے شیر لینے کے بعد میں اگر میں اکر ادھنا چاہ رہا ہوں میں بھی ایک investor ہو تو دوسرا بندہ بھی investor ہے تو وہ کیا کرتا ہے ایک investor کو دوسری investor میں secondary inventory میں market میں بھیج دیتا ہے security میں بھی ایک چینج trade اور trade اور دی کاؤنٹر ان دی مارکٹ ڈیلر مارکٹ آپ بھی دیکھیں وہ security ہوتی ہے change بل ہو سکتی ہے share آپ change کر ایک چینج کر سکتے بھائی مثلا ایک ہوتا ہے convertible debt debt کو share میں convert کر سکتے ہو آپ ٹھیک ہے لیکن یہ بڑا بہت بڑا ایک chapter ہے ایک چینج کرنے کا تو لیکن security کا ایسے کہی جیسے کا security بس change کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ڈیلر کے ساتھ فرینشل مارکٹ کے ڈیلر کے ساتھ ٹھیک ہے تو trade کے وقت ٹھیک ہے تو یہ easily convert ہو سکتی ہے صحیح آگے پریفرنس share ہے پریفرنس share کو ordinary share میں تبدیل کیا جا سکتا ہے یہ exchange کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے صحیح ڈیٹ اولڈر ہیں وہ کیا کرتے ہیں ڈیٹ اولڈر کرزہ نہیں رہتے ہیں وہ share order equity میں change کر دے کہ میں share دے دیں تو یہ بڑی ایک باتیں آگے چلی جاتی ہیں ابھی آگے تک آپ کی باتیں چھوٹے میں بودھ رکھیں جب آپ corporate finance یا investment portfolio پڑھو گی یا financial management پڑھو گے تو اس کے متعلق میں آپ کو زیادہ detail میں بتاؤں گا تو اول نہیں پڑھ سکتے ہیں اب دیکھیں financial market میں اور کی چیزیں آتی ہیں دیکھیں ایک یہ firms ہے اب یہ investor میں کو کیا provide کرتی ہے stock یا bound اب stock is firm of the share firm of the firm of the share form of the share ہے یہاں stock inventory نہیں سمجھ لینا آپ نے ٹھیک ہے یہ share کی بات کر رہا ہے اب اب یہ stock and bonds investor کو issue کرتا ہے کیا کرتا ہے issue کرتا ہے کیا کہتا ہے security اس کو کہتے ہیں security اس کو کہتے ہیں security جیسے علی کیا کہتا ہے علی تو ماریا ٹھیک ہے اب دیکھیں ماریا کو security کر دیتا ہے مثلا یہ کیا کرتا ہے اب دیکھیں اس میں یہ چیزیں ہیں کہ investor کیا کرتا ہے یہ اب دیکھو جو انویسٹر ہے جو انویسٹر ہے انویسٹر wichtige وہ کیا کرتا ہے جب سٹوک یا باؤنڈ سے لیاتا ہے تو سمجھ لگی مارکٹ کہ اگر ایک انویسٹر when sẽівور 바 testimonies của chúng tôi sẽ Address jus diverfol96iles secondary اگر ایک investor firm سے لیتا ہے وہ کیا primary ٹھیک ہے تو یہ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں auctions and dealers markets اس میں اس میں کیا ہوتا ہے markets are different dealer market in the two ways جو different dealer ہوتے ہیں market میں in two ways کیوں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس میں دیکھیں جو trading ہوتی ہے that is given of the exchange action take place at the single side to the floor of the exchange ٹھیک ہے کہ آپ کو اگر exchange کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تو take place لیا جاتا ہے on the floor of the exchange جو آپ نے exchange کرنا ہے trading کے وقت ٹھیک ایک single side پہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بازے میں رکھئے گا transaction prices of the share are communicated transaction pricing of the share are communicating almost immediately to the public yeah listing listed اب یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بازے میں رکھئے گا کہ listed کیا ہوتے ہیں listed تو کمپنیاں ہو جاتی ہیں ٹھیک مارکٹ ہو جاتی ہیں جو listed کمپنیاں مارکٹ ہوتی ہیں مارکٹ ہوتی ہیں وہ تقلادہ بات وہ جنرل پبلک کو دیتے ہیں میں سے پبلک کو دے پرائیویٹ بھی دے سکتی ہیں اب یہ کیا ہے کہ transaction price of the share communicate almost immediately جو transaction ہوتی ہے share price کی وہ کیا ہوتا ہے public کے ساتھ immediately communicate کی جاتی ہیں ٹھیک ہے transaction price ٹھیک ہے share price ہو جاتی ہے میں سے آپ جنرل پبلک کو آپ share issue کرنا چاہ رہے ہیں مارکٹ سے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جنرل پبلک کو transfer جو transfer transaction price ہوتی ہے جو transaction price share ہوتی ہے وہ جنرل پبلک سے ساتھ communicate immediately کی جاتی ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں balance sheet اب balance sheet میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو snap shot کہتے ہیں snap shot snap shot snap shot مختصر picture کیا کہتے ہیں اس کو مختصر جتے ہیں جو particular date کے اوپر بنتی ہے جو particular date کے اوپر بنتی ہے اب یہ آ سکتا ہے یہ جو بناتا ہو یہ mc گزاتے ہیں balance sheet is known as ٹھیک ہے as a snap snap chart کی ہوتے ہیں یا looking as snap short snap short کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے جو particular date میں بنتی ہے یہ بازے میں particular date ہوتا ہے کہ جس دیر کو دیر کو آپ چاہیے اسی date کو بنتی ہے جیسے year ended قتی دسمبر جو year ended قتی دسمبر year end قتی دسمبر میں بنے گی تو یہ نہیں ہے کہ آپ شروع سے بنانا شروع کر دو نہیں year ended سے بنیں گے ٹھیک ہے تو balance sheet identify یہ آ جاتی ہے accounting question آ جاتی ہے کہ بن asset is equal to liability plus capital plus share order equity کہ equity accounting question ہوتی ہے یہ ساری کہ آپ کے asset liability plus equity share کے ہونے چاہیے تو یہ آ جاتا ہے یہ mc گز میں بھی آ جاتا ہے اور short question میں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں کہ بس اس میں یہ دکھا ہے کہ current آپ کے asset 10 ہیں liability 5 ہونے چاہیے اور equity بھی 5 ہونے چاہیے تو 10 ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر liability ساتھ ہے تو equity 3 ہونے چاہیے آپ کے 10 آنے چاہیے برابر ہونے چاہیے کوشش کیا کر کے آپ کی equity زیادہ ہو liability کم ہو ٹھیک ہے تو اس میں یہ کوشش ہوتی ہے company والوں کی آگے دیکھیں کہتے ہیں analyzing a balance sheet financial management should be aware of 3 concerns 3 چیزوں کے اوپر concern کرتا ہے جب وہ balance sheet کو analysis کرتا ہے balance sheet کا تجزیہ کرتا ہے balance sheet کو دیکھ کے بیٹھ کے اس کو اس کو دیکھتا ہے اس کے اوپر opinion لینا ہوتا ہے financial management کے پر تو وہ 3 چیزوں کو concern کرتا ہے accounting liquidation liquidating accounting liquidating کا مطلب ہوتا ہے کہ company کس حالت میں جا رہی ہے liquidating تو نہیں ہو رہی ختم تو نہیں ہو رہی debt versus equity مثل اس نے دیکھنا کہ equity کتنی ہے اور debt کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ دیکھنا ہوتا ہے values versus cost کہ آپ کی values کتنی ہے اور آپ کی cost کتنی ہے مثل آپ کی share price value کتنی ہے اور آپ کی cost کتنی ہے balance sheet میں ٹھیک ہے تو یہ difference دیکھنا ہوتا ہے صحیح ہے یا share price share price share value یہ آ جاتی ہے اور cost دیکھنا ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں آگے balance sheet models of the firms balance sheet models دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے یہ total asset ہیں total asset of the total value of the asset total value of the asset total value of the asset میں جس میں current asset آتے ہیں اور fixed asset آتے ہیں یہ دونوں کو کیا جاتے ہیں current asset plus fixed asset total asset یہ آجاتا ہے کبھی کبھی اشار کو اچھا total asset is equal to mc goods میں آجاتا ہے تو fixed asset میں کیا ہوتے ہیں tangible asset اور intangible asset ٹھیک ہے tangible asset اس کو کہتا ہے جس کو ہم physically چھو سکتے ہیں اور محصول کر سکتے ہیں اور intangible asset جس کو ہم physically چھو نہیں سکتے ہیں یہ firm total value to the investor ہوتی ہے جو invest کیا ہوتا ہے لوگوں نے ٹھیک ہے ایک تو current liability ہوتی ہے جو آپ نے pay کرنی firm نے pay کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے یا investor جو share order ہوتے ہیں وہ ذمہ داری ہوتی ہیں تو یہ اس کے ساتھ match ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں working capital یہ working capital یہ current ratio کہتے ہیں جس کو اس سے زیادہ working capital کہ آپ کے current asset صحیح ہیں current asset working capital is equal to current asset and current liability کیا آپ کے current asset زیادہ current liability تو آپ اس سمجھیں کہ short term firm جو liability ہے وہ اچھی جا رہی ہے اس کے بعد تو اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں اب یہ networking capital ہے networking capital کو دیکھتے ہیں working capital کیا ہوتا ہے میں نے بتایا تھا current asset current liability یہ 10 ہے current liability 8 ہو تو آپ کا 2 working capital 2 اس کا مطلب ہے آپ کا working capital good ہے negative میں نہیں آیا صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے اس کے یہ ہے تو تو اب بتائیں اس کی جو بزنس کی working capital good ہے bad ہے صحیح ہے اس کے اوپر بیت مصیح سکتا ہے تو دیان میں دیکھئے گا اب دیکھو networking capital greater than zero اگر zero ہوگا greater than when current asset greater than current liability جب zero سے اوپر ہوگا تو ہمیشہ یاد رکھنی ہیں کہ current asset زیادہ ہوں گے current liability کم ہوگی جب بھی working capital zero سے زیادہ ہوگا جب working capital working capital zero سے کم ہوگا تو current asset کم ہوگے current liability کیا ہوگی current asset less than current liability یہ بازین میں رکھئے گا اس کا مطلب ہے زیادہ ہوگا کہ current asset کم ہوگے current liability سے ٹھیک ہے اگر networking capital جب is equal to zero ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی دس کیا ہے assume کر رہا ہے یہ بھی دس کیا ہے دونوں کو منس کروگے تو zero آئے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جو نیٹ ورکہ ہیں جہاں آپ کا بس ورکنگ capital بیٹر ہے بس زیرو ہو گیا بیٹر تو نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے تو آپ کے بعد بس ہم نے کرزہ ہوتا لیا چھوٹا نیٹ ورکنگ capital usually grows with grows with the firm from the healthy firms تو ورکنگ capital کے لئے grow فرم کی health کے لئے بہت اچھا ہانکارک ہے جتنا ورکنگ capital اچھا ہوگا اتنی فرمز کی اچھی health ہوگی صحت ہوگی بیمار تو نہیں کرنا اس کو بچو بیمار تو نہیں کرنا اس کو آگے دیکھتے ہیں اب یہ working capital کی condition دیکھتے ہیں اب یہ دیکھیں current current liability کو کیا کہتے ہیں یہ دیکھو نا اس کو یہ current liability corporate networking capital آگیا اب دیکھیں اس میں لکھا how much short term cash flow does to company need to pay its bill کہ current asset current liability کو bill electricity bill جو بھی اپنے bill کو creditor کو دینے bill اس کو کیسے پورا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ فرم میں نے آپ کو پتا فرمز کیا ہوتے ہیں فرم میں long term liability debt بھی آجاتے ہیں equity share بھی آجاتے ہیں اور یہ fixed asset ہوتا ہے اب یہ fixed asset جو ہوتے ہیں یہ long term کو یہ دونوں long term کو cover کرتا ہے یہ دونوں long term کو cover کرتا ہے یہ دھیان میں رکھیے گا ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں آگے یہ ایک scenario دیکھ لیتے ہیں ایک example دے لگتے ہیں far example ہے اس نے کہا ایک فرم ہے اس کے current asset اتنے ہیں net fixed asset اتنے ہیں short term debt اتنے ہیں long term debt اتنے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس میں دیکھنا بھی نکال نگی نکالیں آپ کو کونٹنگویشن میں بتاؤں ایک ایسر ایس ایکل ٹو لائیبیلٹی پلاس ایکوٹی شیئر ہوتا ہے ایکوٹی شیئر اولڈر ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھو اگر ہمارا کرنٹ ہے ٹوٹل ایسر ہے جو ہمارے چھے سو ہیں ہمارے کہیں چھے سو ہیں اور لائیبیلٹی مارے کتنی ہیں ٹو سیونٹی ہے ٹو سیونٹی ہے ٹو سیونٹی ہے تو یہ چھے سو ادراک دو چھے سو میانس دو سو سپچاس ستر ہو جائے گا نا تو اس ایکل ٹو اکوٹی ہو جائے گی کیا جائے گی اکوٹی ہو جائے گی سمجھ لگی ہے کہ آپ کے ایسر اکوٹو لائیبیلٹی ہوتے ہیں تو یہ ادھر پلاس کا ہے تو جا کے منس ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو سکس انڈر سے ٹو انڈر سے ٹو سیونٹی سے منس کر دینا ہے تو یہ تھری ہنڈر تھری آجے گا آپ کا اکوٹی آجے گی شیئر اولڈ کی اکوٹے کے اتنی اکوٹ ہے آپ کے پاس صحیح ہے آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھتے ہیں یہ اب question ہے اب اس question کوالکہ لیا تھا ہم نے اب اس نے balance sheet بنائی ہے balance sheet میں current asset کتنے ہیں so 100 کے fix asset کتنے ہیں آپ کے 500 کے current liability 70 کی ہے اور long down 200 کے ہیں اور equity کتنے ہیں 305 کی ٹھیک ہے اب اس نے یہ کیسے نکال لیا ہے current liability تو یہ ماری یہ ہوگی نا ٹھیک ہے اور long term debt یہ ماری یہ ہوگی صحیح ہے اور current asset current asset fix asset یہ ہو تو یہ کیسے آئے ہیں یہ میں نے دل نکالا ہوا ہے یہ مالی figure ٹھیک ہے تو 3 3 6 0 آجے گا تو total asset is equal to total liability ہو جے گا سم لگی ہے بچوں لگ گئی ہوگی ہے اس ہو صحیح ہے تو آپ اس کو دیکھ لی جیگا ٹھیک ہے اب اس میں دیکھئے گا کہ یہ corporation xy corporation کی balance sheet ہے جس میں asset دی ہوئے ہیں اس میں ہی دی ہوئے ہیں یہ 2002 کا یہ 2001 کا ہے اس نے comparison اب کرنا ہے اس کے اوپر comparison کرنا ہے کیا 2001 میں 2002 میں یہ بھی 2000 کی liabilities ہیں اور یہ 2001 کی liabilities ہیں بصلا اس نے equipment بتائی ہیں labor receiver inventory بتائی ہیں یہ other capital بتائی ہیں total total asset ایسر بتائی ہیں پھر یہ fix ایسر آ جاتے ہیں total یہ total current ایسر ہے sorry equipment less accumulated depreciation اس نے less کر دیا depreciation بھی یہ سارا ہم بنائے یہ total fix ایسر آگے تو total ایسر نکال لیا تو آپ total ایسر کہیں تو total current ایسر میں جمع plus total fix ایسر تو آپ کے total ایسر آجیں گے ٹھیک ہے یہ الگ الگ اس نے بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب current liability کو دیکھیں ہم current liability کو دیکھتے ہیں تو یہ payable ہے note payable ہے expense है current liability یہ total liability آجیں گے یہ short long term debt ہے یہ long term debt ہے ان کو دوم ہے کہ یہ long term debt آجیں گے اب یہ share equity ہے تو یہ total liability share equity ہمارا یہ سارا آجیں گے ٹھیک ہے اب دیکھئے گا اس میں یہ preference share ہے یہ common share ہے ٹھیک ہے یہ capital surplus ہے ah accumulated retained earning ہے اور less trusted stock ہے تو یہ ہم دیکھ لیتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اب اس نے کہا ہے کہ یہ پچھلے پچھلے کو discuss کرنا ہے کہ long term debt rows are seven four seven one million minus of four five four five four five four five five کی باجہ سے آگے دیکھتے ہیں treasury سٹاک روز بائی سکس میلین سوری یہ نام بھول روما نہیں آرہا مجھے دیکھنے جگہا ٹری 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 ٹھیک ہے سوری یہ روما نہیں آرہا سٹاک روز بائی سکس میلین اففلیکٹ آو دی ری پرچیز ہو دی سکس میلین اون سٹاک یہ دیکھیں اس پہ یہ دیکھئے گا تو یہ اس کے اوپر دیکھئے گا تو اس کے ری پرچیز ہو رہی ہے یہ بیس کا تھا اور یہ سکس کا تھا یہ سکس آپ کا زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے اس نے کہا کہ xyz corporation report of the 43 million new equity the share issue do point 3 million share of the at the price of the one pointer 83 the power value of the common stock is the 23 millions and the capital surplus of the increase the 20 اب دیکھو اس کو اور اس کو ملا کے ہوگا یہ 43 ہوگا جو corporation ایک new equity ہے کیوں یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم ایکوٹی کا ڈیفرنس کا لیں ایکوٹی کا ڈیفرنس کا لیں تو کتنا بنتا ہے تو میرے خیاس یہ 23 ہی بنتا ہے کیا بنتا ہے ایکوٹی کا کتنا بنتا ہے 23 ہی بنتا ہے share کا ٹھیک ہے اور اس کی پار value دیکھ رہی ہے پار اس کے share کتنے ہیں تو اس کو ڈیوائیڈ کر دی جائے number of share کے ساتھ ٹھیک ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں 23 آگی ہے صحیح ہے اب اس کا ڈیفرنس کلا لیتے ہیں سرپلس کا سرپلس کدھر گیا اس کا یہ برا یہ برا یہ دو سو سنتاری ہے دو سنتاری اس کا دو نوٹی کا فرنس ڈیفرنس لیں گے تو یہ بیس آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بیس آپ کا ڈیفرنس ہوگا تو یہ 43 آپ کی ایکوٹی ہو جگی اب اس کا کمپلیکس معاملے میں آپ کو پڑھنے گی ضرورت نہیں اتنی آپ لائیو میں سے لیکچر لیں گے تو آپ کو یہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تو ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا آگے دیکھتے ہیں بیلنشیٹ انیلسیز بیلنشیٹ انیلسیز میں تین چیزیں ہوتی ہیں اکونٹنگ ڈیکوڈیشن ڈیکوڈیشن ڈیکوٹی اکاس ورسیز ڈیکوڈیو اب یہ شورٹ پوچھکتا ہے ورسیت انیلسی زیادہ ہو جائے اب refer to the case account equalization کہا تھا ہے refer to the case and quickly with the asset can be convert to the cash account equalization کا مدد ہے جو convert جلدی سے جلدی convert ہو سکے ہیں asset وہ current asset current asset کی بات کر رہا ہے جلدی سے جلدی cash میں convert ہو جائیں کیا ہو جاتا ہے جلدی سے جلدی کیا رہا ہے current asset are most of the liquidity and liquidating current asset بہت زیادہ liquid ہوتے ہیں کیونکہ اسے current asset cash میں تبدیل کیا جا سکتا ہے some fixes are intangible اور کچھ fix اثر intangible ہوتے ہیں جیسے good will ہو کے good will کو آپ کو بیچ بھی سکتے ہیں کبھی کبھی ٹھیک ہے یا چھوٹے patent rights ہوتے ہیں کوئی جو بھی ہیں اس کے طرح کے ہوتے ہیں the more liquidating firm is less likely the firm is to experience problems meeting short term obligation اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا کہتا ہے short term میں آپ اپنے short term کی obligation کو پورا کر سکو ہوں current asset کو current liability working capital وہ ایک بار بات کر رہا ہے بھائی وہ ہی بات کر رہا ہے liquid liquid assets frequently have honored rate of the return then fixed asset کہ liquid asset ہے وہ frequently have lower rate رکھتی ہے return return کی then fixed asset کے کہ جو short term short term asset ہوتے ہیں current asset ہوتا ہے اس کا return اتنا زیادہ نہیں ہوتا جو fixed asset کا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ liquid ہوتے ہیں زیادہ ٹھیک ہے liquid اتنا زیادہ ٹھیک ہے یہ بازے میں رکھیے گا اب آپ کیسے کہیں گے کہ سارے یہ کیسے ہوتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ لیکن آپ fixed asset کے اوپر long term earning generate کرتے ہیں وہ short term میں short term کرتے ہیں تو پھر اس لیے تو long term کو زیادہ earning دیتا ہے short term میں دیکھو ہے موبیل کی example لے لو کوئی نیا technology نکال ہے technology کتنی جلدی چوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ short term جو capital وہ ایک حد تک generate کر پائے گا ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں یہ سوال دیا ہوا اس نے current asset total 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 2001 میں 2012 میں یہ liability ہے 2001 میں 2002 میں اب اس میں دیکھئے گا کیا کیا کرتا ہے یہ دوزار ایک کی liability ہے ساتھ سو ساتھ سو ساتھ اور یہ چار سو 455 دوزار ایک کی سوری یہ current asset دوزار ایک کے ہیں یہ والے یہ current current liability total liability ماری کتنی ہے یہ ہے یہ total asset یہ ہے اور total asset total liability یہ ہے اب اس کو less کریں گے تو یہ مارا balance sheet کی figure آئی گی balance sheet کی equity آئی گی یہ کیا آئی گی ماری equity آئی گی ہماری کیا آئی گی equity آئی گی دیکھو how are the working capital grow to the two seven five millions in two thousand two بس فارغز میں اس کو دیکھ لو نا اگر اس کو اس میں سے less کر دو بس ورکنگ capital کی بات آتا ہے ورکنگ capital تو فارمولا تھا current asset minus current liability ہوتا ہے بھئی یہ current asset current asset ہے یہ current asset یہ current asset کو آپ current liability میں جب کر دیں گے منس کر دیں گے تو یہ کیا آگا دوزار دو میں اتنا increase ہے جیسے یہ increase نہیں ہوا یہ اور دوزار ایک میں یہ increase ہوا تو ڈیفرنس کی طرح 23 کا صحیح ہے تو آپ کو سمیں لگ گئی ہوگی جیسے اس نے یہ بتایا seven six one current asset seven six one current asset کے ہیں current liability ہوتا ہے two 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 تو لازج کریں گے یہ آگیا the increase to the investment of the increase of 23 million in the west of the firm investment of the firm 23 million increase ہوئے ہیں generally borrow bound holder the claim of the firm cash flow the shareholder equity resident difference between the liabilities shareholder equity is equal to asset minus liability وہ ہی یہ contiguïشو کو عدل بادل کر لو کہ shareholder کی firm کو کیسے بہتا ہے asset minus liability کو آپ manage کر دو shareholder کی equity کو بتا ہے اب اس میں جو use of the debt firms کرتے ہیں capital structure is called financial leverage financial leverage کی چلاتے ہیں financial leverage debt کی صورت میں ہوتا ہے ٹھیک ہے capital structure میں the more debt of firms has percentage of the asset generate greater in the degree of the financial leverage تو یہ کیا ہوتا ہے کہ more debts جو ہوتا ہے firm کی ہوتا ہے وہ percent of the asset میں زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک greater ہوتے ہیں degree of the financial market ٹھیک ہے debt act as the lever in the sense of the magnifies both gain and losses اب debt میں کیا ہوتا ہے debt میں یہ بھی ہو سکتا کبھی کبھی آپ کا gain بھی ہو سکتا کبھی کبھی آپ کا losses بھی ہو سکتا ہے debt debt لے کے اب بزنس چل پیا تو آپ کا اس کو gain میں convert کر لوگا gain ہوگا تو آپ liability کو بھی cover کر سکتے ہو ٹھیک ہے debt versus equity debt cheaper ہوتا ہے than equity یہ بازے میں رکھیں گے generally when business gives broad bound holder the claim first claim on the first cash flow کہ جب generally loan 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 and then the more data only the more data the more data that value of cost OK value of cost value of cost ہے اس سمپلی موڈ آف دی کیش وہ ایکچالی سوڈ دے جتنے کا وہ بکھتا ہے ٹھیک ہے وہ دیکھتے ہیں دی ویلی شو دی ویلی شیر بیلی شیر میں ویلی شو کی جاتا ہے ایسا افارہ دیپریشیشن ہو جاتی بیلڈنگ کی تو آپ نے یہ نہیں ہے کہ پانچ لاکھ دس لاکھ کا مکان لیا ہے دس ملاکھ رہنا تو نہیں دیپریشیشن بھی ہو جاتا ہے وہ کام بھی ہو سکتی ہے وہ ٹھیک ہے تو وہ what is actually worth مصعب بوک ویلی محق نہیں بطائی مارکٹ ویلی بھی صحیح ہوتی ہے ٹھیک ہے ملک ویلی کو بھی مصعب بوک اسوڈ آر بوک ویلیو operators جنرین آر ناٹ اندی ایسا ایکچالی گروہ ڈا مصعب بوک ویلی مارکٹ ویلی میں گروہ ڈای اس کی ایکچلی بیان کی جانتی ہے یہ بتانے چاہیے اس کو انڈر بھرگنیڈی سٹینڈر آردی nationalism statement of the firm's carry carry asset of the historical cost جو اسر کو کیا جاتا وہ historical caste کے اوپر کیا جاتا ہے اسر کو کیا جاتا ہے اسر کو کیا جاتا ہے حسر کو کیا جاتا ہے ہوسر کا کیا جاتا ہے فررلت canoe ڈاسر یہاں منصر کے market value and book value might be some what similarly sain they are the bought booke же تو بنائی چیز نگرgoing to the cash or the relatively short term of the firm short term span of the time کہ convert کیا جاتا ہے گوہ رکھتا ہے چیکلے سے ماہرو später کچھنگ یا سکتا ہے اس کو یہ دیکھ لیتا ہے یہ اساں میں ایک می گواہ ہوگا تو ہے ج وبی وینی وی ایک معیائی ہے جو ٹو بک پیو نہیں ہےちょ دی وہتا ہے لینڈ پر چیز کرتے ہیں فاردی ریڈوے روڈز کنٹری کو مصب کوئی سالنا بات کھل رہتے ہو ایکوٹی سمیلیلی اونو ایکوٹی کین بیننشیت ایندر تو مارکت ایکوٹی 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 بیننشیت میں بتایا ہوتا ہے اس کو مارکت واری وہ ہونی بتایا ہوتا ہے جو ایکوٹی وہ ہی آپ کی سٹورکل چارج کرتے ہیں تو ایسا ہی کرنا چاہیے دیفرنشل مینجمنٹ ویلیو ایکوٹی اس نارٹ او دی میٹر او دی کنسرن ریدہ دن دی مارکت واری دی شیئر مارکت کیون جو فرنشل مارکت ایہ آکاننگ ویلیو او دی ایکوٹی ہوتی ہے نار میٹر او دی کنسرن ریدر ایٹ مانی یہ میٹر نہیں کرتی کہ مارکت ویلیو دی شیئر کس طرح کرتے ہیں مسئلہ یہ کرنا چاہیے بتانا چاہیے آپ کو یہ اچھی نہیں ہے ایکوٹی اس نارٹ میٹر آو دی کنسرن ایکوٹی کنسرن نہیں کی جاتا ہے مارکت میں لیکن اس کے شیئر کی ویلیو کو کنسرن لیکن اس شیئر کی ویلیو بڑی کنسرن ہوتی ہے یہ بازین میں رکھے گا شیئر کوئی پار ویلیو انکریز ہوتی ہے دیکریز ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں دیکھ جاتی ہے آگے دیکھتے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں question of market value اور book value کہتا ہے فارج نے book value سیونٹی سیون انڈر ہے market value ون تھوزن ہے net working capital فور انڈر ہے بوک بوٹ بوکس بٹ اپروکس سکس انڈر گوڑ بی ریالائز ریالائز کا مطلب تاکہ بعد میں پتا چلا کہ یہ بعد میں پتا کہ ہماری جو working capital کی گروہ تھا سکس انڈر ہو گیا تھی ہے اب کے ہزی 500 long term debt book value and market value what is the book value of the equity and what is the market value اب equity مارکو نکال ایکوٹ ویلیو کیسے نہیں کرتی ہے اسے ہم آپ کو پتا ہوگا کہ ایکوٹ ویلیو کیسے کیسے کتے ہے لائی کنت بک ویلیو دیکھو ورکنگ capital کی 500 کی بک ویلیو ٹھیک ہے اور مارکو ویلیو اس کی کیا تھی 600 بعد میں ریلائز ہوا یہ ٹھیک ہے اب net fix اثر کتنے ہے یہ fix اثر دیئے بک ویلیو اس کی ٹھیک ہے اور مارکو ویلیو کیا تھی وان تھو ٹھیک ہے اب دیکھیں لائیبیلٹی کو دیکھ لیتی لائیبیلٹی لائیبیلٹی کتنے تھے 500 کے یہ والے اور مارکو اس کی 500 کی اب اکیوٹی کیسے نکلی ہے اس کی 6 سن کی پروکسیمیٹری اس کی کیا تھی لائیبیلٹی شیئر اکیوٹی اب دیکھیں اس میں یہ کیا بچتا یہ دیکھیں اکیوٹی کیسے نکال لوں گے تو کیا بتائے گا 600 بچے گا نا ٹھیک ہے تو 600 ادھر آجئے گا یہ والا نہیں آئے گا ٹھیک ہے آج سولہ میں سے 500 نکال لے تو یہ آپ کی اکیوٹی نکل گی بوک اکیوٹی نکل گی ٹھیک ہے تو یہ ایسے نکلتی ہیں تو آج کا لیکچر یہ ہی تھا میں یہ ہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں تکیوٹی